موسیقی میں 1978 موڈل ہوں یعنی 23 جولائی 1978 کو پیدا ہوئی اس حساب سے میری عمر تقریباً 45 ایرز کی ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے اس عرصے میں زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھیں والدین کا کلوتا بیٹا ہوں لڈوں میں پلا بڑھا اور خود کو محور خاندان سمجھتے ہوئے اپنی ذات پہ بہت سے ظلم اور پھر ان کا نتیجہ بھی بڑھتا برے حالات نے سکھایا اور اچھے حالات نے غلط فہمیوں میں ڈالا اللہ کی رحمت ہے کہ سخت حالات نے شخصیت کو سبارا اپنی زندگی کے ان سالوں سے جو کچھ سیکھا اگر وہ کسی کے کام آسکے تو وہ یہ ہے نمبر ون ہم جو ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں اور جو نہیں اس کا شکوا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اکثر جو ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے اور جو نہیں وہ ذہنی انتشار عذیت اور ذہنی پسپاندکی کا باعث بنتا ہے میں نے اپنی زندگی میں جسے شکر گزار پایا اسے ہی ترقی کرتا اور خوش پایا نمبر دو زمانہ گزر جاتا ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے نہ تو گرا وقت ہمیشہ رہتا ہے اور نہ ہی اچھا وقت لیکن اچھے وقت میں شکر گزاری اور مخلوق کی محبت اور مدد برے وقت کی سختی ضرور کم کر دیتی ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میں نے جو اچھا کسی کے ساتھ کیا وہ میرے برے وقت میں میرے کام آیا اور آزمائی سے نکلنے کا ذریعہ بنا نمبر تین زندگی میں آجزی اختیار کرو اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تم پر رہے تو خلقت پہ مہربان رہو تکبر کا انجام شرمندگی ہے جبکہ آجزی پھلدار ہونے کی نشانی ہے آجزی کا مطلب خودشناسی اور ربشناسی ہے آپ دنیا میں ایک اہم کردار رکھتے ہیں اور یہ کردار اللہ کی رحمت سے ہی ادا ہو سکتا ہے یقین جانو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں اس لیے اللہ کی رضا ہی ہمارا مقصد ہے جو زندگی کی حقیقی جو مقصد ہے وہ حاصل کرنے میں ہمارا ہماری مدد کرتا ہے عزت اور حرمت کا مالک اللہ ہے اور اس کی اطاعت تب ہی ہوتی ہے جب اس کی مخلوق کی تقریم کی جائے اور اس کے پردے رکھے رہے نمبر چار ہم سب خسارے میں ہیں ہر سانس ہمیں ہمارے موت کے قریب کر رہی ہے جو سانس لے چکے ہیں وہ واپس نہیں آئے گی اس لیے ہر عمل کا انجام ذہن میں رکھیں تاکہ غلطی نہ ہو اور کہیں وہ ریڈ لائن کروس نہ ہو جو رب کو نہ پسند سو سال کا انجام بھی موت ہے اور ہزاروں سال کا نتیجہ بھی موت اس لیے رنگینیوں میں کھونے کی بجائے مقصد حیات پر نظر رکھیں نمبر پانچ کامیابی اصولوں میں ہیں اصول پرستی کئی بار آزمیشوں میں ضرور ڈال دیتی ہے کیونکہ اللہ آپ کو آزماتا ہے تاکہ کامیابی کی صورت میں ترقی ملے کبھی شارٹم فائدے کے لیے لانگ ٹرم نقصان نہ کروائیں مراد نیت کی ملتی ہے نیت نیک رکھیں ہر پریشانی بلاخر پرواز کی طاقت پڑھاتے ہیں غلط نیت کا انجام بھی غلط ہوتا ہے اس لیے شاہین کی پرواز کریں نہ کے گرگز کی نمبر چھے اچھے وقت کو شکر سے دعام دیں اور برے وقت کو خود احتسابی سے ختم کریں نمبر سات رزق اللہ نے دینا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق بڑھا سکتا ہے اس لیے ہر حال میں اللہ کی رضا دھونے نہ کے حادث اور فانی کی خوشنودی کے لیے لا فانی کو ناراض کریں نمبر نو اپنے رب سے باتیں کریں اس کے سامنے فریادیں رکھیں وہ سمیع البصیر ہے آپ اس کی صفت تخلیق کا مظہر ہیں وہ اپنی تخلیق پر ناز فرماتا ہے رب سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی فیسبیل اللہ کا راستہ آسان ہو نمبر دس دو کشتیوں میں سوار ہرگز نہ ہوں یک رنگی عزت دلاتی ہے اور دو رنگی کا انجام شرمنتی نمبر گیارہ ہم سب اپنا کردار اور اپنا رول ختم ہونے پر دنیا کی سٹیٹ چھوڑ دیتے ہیں کردار جاندار طریقے سے نبھانے تاکہ جب رول ختم ہو گا تو کارکردگی کو دنیا ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرنا آپ کی سب سے بڑی دولت آپ کے تعلق دار ہیں رشتے نبھائیں ان سے بھی جو رشتے نبھانا جانتے ہیں اور ان سے بھی نبھانا نہیں جانتے ہیں یاد رکھیں ہم سب اپنے جواب دیں ہیں کسی کا عمل یا فعل اگر ہمارے ذمہ داری پر اثر دال رہا ہے تو پھر ہم یقیناً کمزور ہیں اور کہیں نہ کہیں غلطیت رہ گئی ہے آپ کا بھائی محمد بلالب تخارخان